ہائے ایوریون ویلکم تو 5G ایڈکیٹرز یوٹیوب چینل میں ہوں ہم نفیس اور آج اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یوٹیوب پولیسیز کے لیٹڈ اس ویڈیو میں میں تمام یوٹیوب پولیسیز کو ایکسپلین کروں گا کیا کیا چیزیں آپ کو فالو کرنا ہوں گی تاکہ آپ کا چینل مونیٹائزیشن حاصل کر سکے اور ساتھ ساتھ لانگ ٹرم آپ کا چینل جو ہے وہ ارننگ حاصل کرتا رہے تو گائز یہ چیزیں فالو کرنا یہ پولیسیز فالو کرنا بہت ہی لازمی ہے کیا ہیں یہ پولیسیز پہلے ان کو ون بائی ون میں آپ کو بتاتا جا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یوٹیوب مونیٹائزیشن پولیسیز اس کے بعد ہمارے پاس ہے یوٹیوب کمیونٹی گائل لائنز اس کے بعد ہمارے پاس ہے یوٹیوب ایڈورٹائزر فرینڈلی گائل لائنز اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے وہ ہے گوگل ایڈسنس گائل لائنز ٹھیک ہے وہ بھی ہم پولیسیز اس کو بھی کہہ سکتے ہیں تو گائیز یہ تمام جو پولیسیز ہیں میں آج کس ویڈیو میں ون بائی ون ایکسپلین کروں گا اور ان کو تھوڑا سا انٹرڈیوز کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اپنا چینل جو ہے وہ یوٹیوب پہ مونٹائز کرنا چاہتے ہیں اور لانگ ٹر ارن کرنا چاہتے ہیں تو گائیز اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دپا لیں آپ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اس سے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ ہوتا ہوں میں اس طرح کی اور مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا تو گائیز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوٹیوب مونٹائزیشن پلیسیز کی تو گائیز یوٹیوب مونٹائزیشن پلیسیز وہ پلیسیز ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنا ہوں گی یوٹیوب مونٹائزیشن حاصل کرنے کے لیے تو گائیز سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں آ جاتا ہے YPP requirements یا eligibility criteria YPP کیا ہے یوٹیوب پارٹنر پروگرام یوٹیوب پارٹنر پروگرام آپ کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واج ٹائم بارہ منت میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہوگی ہمارے پاس فرسٹ پلیسی جو کہ آپ کو فالو کرنا ہوں گی اس کے بعد آپ کے پاس monetization حاصل کرنے کے لیے آپ کا content original ہونا چاہیے copyrighted نہیں ہونا چاہیے copyright claims نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ اسی طرح آپ کا content جو ہے وہ duplicated نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک چینل پر ایک content اور وہی content کسی دوسرے چینل پر بھی اپلوڈ کر لیں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ monetization حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے یہ تو ہو گیا ہمارا introduce YouTube monetization policies کے ساتھ وہ policies جو کہ آپ کو فالو کرنا ہوں گی YouTube monetization حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے YouTube community guidelines YouTube community guidelines میں کیا چیزیں آجاتی ہیں YouTube community guidelines میں سب سے پہلے آجاتا ہے کہ آپ ایسا content create نہیں کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے harmful ہو یا لوگوں کے لیے فائدہ ماند نہ ہو یا لوگوں کو تکلیف دے hurt کرے like that کہ آپ اور بھی اس میں چیزیں آجاتی ہیں کہ آپ drugs کا use وہ show نہ کروائیں ویڈیو میں اسی طرح آپ firing ویڈنگ یا اپنا guns وغیرہ نہ show کروائیں اور اسی طرح یہ تمام چیزیں جو کہ sensitive work آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں community کو hurt نہ کر دے یوں لوگوں کو برا نہ لگے اس کو ہم کہا دیتے ہیں community guidelines اسی کے طرح اگر آپ برے comments کرتے ہیں لوگوں کو bad reply دیتے ہیں اگر آپ کسی کی ویڈیو نے آپ کو گالی نکال دی آپ نے اسے نکال دی اس نے report کر دیا تو آپ کے چینل پر community guidelines strike آجاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ bad behave کرتے ہیں اسی طرح جو ایسی ویڈیوز بنا دیتے ہیں جو immoral ہیں ان پر community guidelines strike آجاتا ہے اگر آپ کے چینل پر community guidelines strike ہوگا تو آپ کو monetization نہیں ملے گی جب تک آپ کا community guidelines strike جو ہے وہ expired نہیں ہو جاتا سو گائز یہ تھی ہمارے پاس community guidelines جو کہ آپ کو سمجھنا ہوں گی کہ آپ نے community کو بھی valuable رکھنا ہے اپنے audience کو بھی سمجھنا ہے ان کے ساتھ bad behaving کرنا اس طرح کی ویڈیوز نہیں بنانی وہ آپ کو کہ آپ community guidelines کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں advertiser friendly guidelines advertiser friendly guidelines وہ guidelines ہیں جو آپ کو monetization کے بعد یا monetization حاصل کرنے کے لیے یا آپ شروع سے اپنی ویڈیوز ایسی بنانا چاہیں کہ ان پر ads آنا شروع ہو جائیں اگر آپ کی ویڈیو یوٹیوب advertiser friendly guidelines کے ساتھ match نہیں کرتی ہے تو آپ کی ویڈیوز پر ad نہیں چلیں گی اب monetization آپ کو مل بھی جائے اور آپ کی ویڈیوز پر ad نہ چلیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں تو یوٹیوب advertiser friendly guidelines کو فالو کرنا بہت لازمی ہے اس میں ہمارے پاس یہ آجاتا ہے کہ آپ نے کسی company اگر کوئی company ہے اپنا free software نہیں دینا چاہیے اور آپ اس کو free sale کر رہے ہیں جس طرح کے cracked software جو ہے ان کو یوٹیوب پر download کروانا اب وہ چیز ہو جاتی ہے ان ویڈیوز پر جو advertiser ہوتے ہیں وہ آپ کو ads نہیں دیتے ہیں ads serve نہیں ہوتی ہیں like کے آپ free downloading بتا رہے ہیں اسی طرح free movies download کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یا اسی طرح جو بھی services جو کہ دوسری company paid دے رہی ہے لوگوں کو وہ آپ free کر کے بتا رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ advertiser friendly guidelines کے ساتھ match آپ کی ویڈیو نہیں کر رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چلی جاتی ہیں fourth places جو ہماری ہیں یہ بہت ہی important places ہے اور یہ ہے google adsense places آپ google adsense کی کیا places ہیں آپ نے کبھی بھی اپنی ویڈیو پر invalid clicking نہیں کرنی ہے اپنی ویڈیو یعنی کہ ویڈیو ایڈز جو آ رہی ہوتی ہیں آپ کی جیسے کوئی ویڈیو چل رہی ہے اس پہ invalid clicking آئے گی آپ کی ویڈیو پر جو ایڈ چل رہی ہوتی ہے جو پانچ سیکنڈ کے ایڈ ہے پندرہ سیکنڈ کے ایڈ ہے اس طرح جو ایڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ ان پہ جان بوجھ کے clicking نہیں کروانی ہے آپ نے invalid clicking کروائیں گے تو آپ کا چینل فوراں بند کر دیا جائے گا اور آپ کی monetization بھی آپ دوبارہ پلائیں نہیں کر سکیں گے ای ہوپ سو کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ invalid clicking اور اس طرح کی تمام چیزیں جو کہ آپ earning کرنے کے لیے fake process use کریں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں فالو کرنا ہوں گی نہیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ monetization کے بعد پھر demonetize بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ یوٹیوب کے ساتھ اگر آپ google adsense policies کو فالو نہیں کریں گے ای ہوپ سو کہ when i have explained these all policies and you will subscribe my channeel to appreciate this work I made for you and I hope i did my best to create this video thank you for watching my video